موسیقی محمد علی رندہوہ صاحب جو ڈی 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 ہیں اور کمیشنر لاہور ہیں وہ بیسیکلی سائٹ پہ پہنچے تھے انسٹرکشنز کچھ ایشو کی تھی انہوں نے اور انہوں کے مطابق اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس مہینے کے اند تک اس کو اپن کیا جائے لیکن چانسز یہ ہی ہیں کہ اس مہینے کے اند تک تو یہ اپن نہیں ہوگا اس کو کموں بیش جو ہے نیکسٹ منت کا جو میڈ ہے وہاں تک اس کو اپن کیا جائے گا جنرل پبلک کے لیے تو اسے پہلے کہ میں بقاعدہ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاؤں آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے میشہ کتنا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیا کریں آگے اس کانٹینٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اسی طرح کا انفرمیٹیف کانٹینٹ سب تک پہنچتا رہے ابھی میں آپ کو یہ جو موقع کی کچھ پوٹیجز دکھا رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں ڈرون پوٹیجز بھی دکھاؤں گا آپ کو تاکہ آپ کو ایک اچھا پرسپیکٹیف کلیر ہو کہ کام ج ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ایک سائٹ ہے میں آپ کو اوورال بتا دیتا ہوں کہ سٹیٹس کیا ہے ابھی کارپٹنگ کا جو کام ہے نا تقریباً سب سے اینڈ والی سٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے روڈ جو بریج کی کارپٹنگ ہے اس کا کام بھی شروع ہے اور اس کی جو کونیکٹنگ جو سرویس روڈز ہیں اور جو کونیکٹنگ روڈز ہیں اس پر بھی جو کارپٹنگ کا کام ہے وہ شروع ہو گیا ہوئے ایک سائٹ جو بیسکلی دو سائٹ دو بریجز ہیں ایک ایسٹ سائٹ کا بریج ہے جو ویسٹ سائٹ کا بریج ہے وہ آپ کو فوٹیجز میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ویسٹ سائٹ کے جو بریج پہ کارپٹنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جو ایسٹ سائٹ کا بریج ہے اس کا ایک ریمپ جو ہے اس پہ ابھی جو ریمپ ورک ہے یعنی ریٹیننگ والز اس کی کنسٹرکٹ ہو گئی ہے اب اس میں جو مٹی ڈال کے اور اس میں اس کو جو ریمپ بنایا جائے گا ابھی اس کا کام جو ہے نا یعنی کہ اس کو رولر وغیرہ پھر کے لیول گیا ج جا رہا ہے ابھی وہ کام جو ہے ان پراؤگریس ہے وہ آپ کو فوٹیجز میں بھی شو ہو جائے گا کہ جو ایسٹ سائٹ کا بریج ہے اس کا ریمپ ورک تھوڑا بہت رہتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں جو ایسٹ سائٹ کا بریج ہے اس کو بھی کارپٹ کر لیا جائے گا یہ ایک سے دو ہفتے کے اندر دونوں بریجز اور جو اس کی کنیکٹنگ روڈز ہیں کارپٹ ہو جائیں گی اور جو مزید کچھ ظاہر ہے یہ ا ایریا کلیئر کرتے کرتے ان کو کموں بیش کموں بیش جو ہے وہ ایک منت کا وقت ابھی چاہیے جس میں آپ کے آپ کے سامنے ابھی یہ منت ختم ہونے میں تقریب بندہ سے پندرہ دن ہے اور نیکس منت جو ہے اس کے سٹارٹ میں یا میڈ میں اس کو اوپن کر دیا جائے گا اس بریج کو ٹھیک ہے تو یہ ایک اوورال سٹیٹس ہے میں آپ کو بریج کنسٹرکشن کا تھوڑا سا فیزز بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو پتا ہے کہ راوی بریج پہ بھی کام شروع ہو گیا تو اس کے تھوڑے سے فیزز میں ک ہوں کو کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو پائل ٹیسٹ ہوتا ہے پائل بیسیکلی جو بھی جو پائلز یوز کی جاتی ہیں بریج کی کنسٹرکشن کے لیے ان پائلز کی ظاہر ہے ایک کم پوزیشن ہوتی ہے جو اس میں کنکریٹ مکسٹر یوز ہوتا ہے پائلز کے لیے اس کنکریٹ مکسٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا کہ وہ ڈیزائن لوڈ کو برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا اس کے لیے ایک ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے کنٹر کنکرٹ کے لیے ہی شرط ہوتی ہے ٹیک ہے تو وہ کنٹرکٹر جو ہے اس ٹیسٹ کو برشار بگتے ہیں اگر وہ ٹیسٹ کوالیفائی ہوتا ہےancoو پھر نیکسٹ جو سٹیج ہے اس کی طرف مو بہون کرتی ہیں کنکرٹ کر تاہairy تہری کے پاس جو رابی بریج ہے اس پہ اللہ ٹیسٹ کا کام ہو رہے پائل ٹیسٹ ہو جائے گا تو پائلز تیار ہون گی ٹھیک ہے مجھ کی جو نیکس فیسہ یو دورتی ہے پائلز تیار ہوتی کے بعد اس کے بعد اس پہ جو پلرز ہیں وہ کھڑے کیا جاتے ہیں گرڈرز مین وائل ایک ایریا سائٹ ایریا ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ان کا کنکریٹ پلانٹ ہوتا ہے وہاں پہ کنکریٹ پلانٹ میں وہ جو اس کے گرڈرز ہیں ان کو بھی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جب موقع آئے تو گرڈرز جو ہیں وہ پلیس کر کے بریج کو فائنل شیف دی جائے تو پلرز انسٹالیشن بھی آپ کو بتا دی میں نے پائلز بھی بتا دی ٹھیک ہے پائلز پہلے تیار ہوں گی پھر پلرز انسٹال ہوں گے پلرز کے بعد جو گرڈرز ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے گرڈرز لانچ ہونے کے بعد جو سپینز تیار ہوں گے ان کو بسیکلی ڈیک سلاپس کہتے ہیں ان ڈیک سلاپس کی جو فیلنگ ہے یعنی کنکریٹ فیلنگ ہے وہ ہوگی کنکریٹ فیلنگ کے بعد فائنل سٹیج جو ہے اس کی وہ بسیکلی کارپٹنگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ والی جو شادرہ فلائ آور کے پر کارپٹنگ کی سٹیج ہے اس پہ کام ہو رہا ہے نیکسٹ جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اوپن کر دیا جائے گا پبلک کے لیے ٹھیک ہے اور جو اس کی سروس روڈز ہیں ان کو کارپٹ کیا جائے گا کلیر کیا جائے گا تجاوزات وغیرہ ختم کی جائیں گی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان تقریباً انڈ والی سٹیجز پہ پہنچ گئی ہیں ابھی آپ کے سامنے اس سارا ڈرون پوٹیج دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایزے ہول ایک پرسپیکٹیف کلیر ہو جائے کہ کام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے پائے تک میل کو پہنچ رہا ہے یہ شادرہ فلائ آور یہ واحد پروجیکٹ ہے جس کو میں نے بہت زیادہ کور کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ سارے لوگ ایک تو اس ایریا کے بہت زیادہ لوگ اسے ایفیکٹ ہو رہے تھے دوسرا لاہور کے جو انٹری ایکزٹ کے لیے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں لاہور کو ایکزٹ کرتے ہیں انٹر ہوتے ہیں لاہور میں ان کو بھی یہ بہت زیادہ متاثر کرتا تھا ایریا کیونکہ ایک بہت بڑی کیونکہ جیٹی روڈ یہاں سے گزرتا ہے تو بہت بڑا لاہور کا جو ایک لوڈ تھا وہ اس اس پورشن سے گزرتا تھا تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فلائ آور کا بننا بہت ضروری تھا فلائ آور جو ہے وہ میں آپ کو اس کی ساری اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں اس وقت لوگ کہتے تھے یہ نہیں بننا یہ تو پندرہ دس پندرہ سال سے سن رہے ہیں بننا ہے بننا ہے نہیں بنے گا لیکن میں آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں مچور ہو رہی ہیں اس کے ڈیزائنز وغیرہ اس کی فیزیبلیٹی ساری چیزیں ان پراؤگریس ہیں یہ کام ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیں ایک وہ ٹائم تھا جب میں بتا رہا تھا کہ کام شروع ہونا ہے اور اب کا ٹائم ہے جس میں یہ کام آپ کو تقریباً اینڈ والی سٹیجز پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ اوپن ہو جائے گا پبلک کے لیے پبلک ٹیول کرے گی اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی دعائیں دے گی اور جو اس کے کانٹرکٹرز ہیں ان کو بھی دعائیں دے گی ٹھیک ہے تو ہمارے لئے تو یہ اچھی چیزیں ہیں کہ لاہور کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ میچیور ہو رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو عوامی افلاحو بے بوت کے پروجیکٹس تھے ان کو اتنا اچھا ٹیک اپ نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے انہیں گران حکومت بھی اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے کانٹرکٹر بھی اچھے سے لے کے چل رہے ہیں پروجیکٹس کو اور گورنمنٹ جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے پہلے فوکس جو تھا گورنمنٹ کا وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا باب دیکھیں ریکارڈ مدد میں پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں پہلے کبھی ریکارڈ مدد میں میں نے نہیں دیکھا کہ پروجیکٹس رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوں بڑا ٹائم لے لیتے تھے پروجیکٹس اس کی وجہات کیا ہے وجہات یہی ہیں ایک تو فنڈس ڈیفینیٹلی کسی بھی کانٹرکٹر کو آپ فنڈس ٹائم لی ایشو کریں گے تو پروجیکٹس جو ہے وہ سپیڈی اپنی پایا تکمیل کو پہنچیں گے دوسرا فیز دوسرا جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کانٹرکٹر کو تھوڑا سا ان فورس کریں پوش کریں کانٹرکٹر کو تو گورنمنٹ پوش بھی کرتی ہے موکے پہ آ جاتی ہے موکے پہ جو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ان کا سٹیٹس وغیرہ لیتے ہیں ان کو اپنی ٹائم لائنز اپنی ایکسپیکٹیشنز کنوے کرتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے جو پروجیکٹ کی سپیڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت فاسٹ پیس پہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں ابھی لاہور کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں میں تمام پروجیکٹس کا لاہور کے آپ کو سٹیٹس دوں گا جس میں بیدیاں روڈ انڈر پاس ہے ایک بار چوک فلائی اوور ہے بند روڈ پروجیکٹ جو بند روڈ بن رہی ہیں نہیں اس کا سٹیٹس ہے گھوڑا چوک فلائی اوور ہے ٹھیک ہے اور خالد بڑ چوک انڈر پاس ہے یہ سارے پروجیکٹس کا سٹیٹس کل والی ویڈیو میں ہوگا کل والی ویڈیو آپ نے لازمی ووچ کرنی ہے کیونکہ ایک ایک چیز کو میں بریف بتاؤں گا آپ کو کتنا ٹائم لے گی تو امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے آپ کو تو آپ کینڈلی لائک کیا کریں اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کیا کریں تاکہ کانٹینٹوں میں زیادہ زیادہ امپروف کر سنگو آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں بناوں گا جس میں آپ کو سالہ سٹیٹس بتاؤں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ